بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاتم الانبیاء رحمت اللی العالمین سید الاولین و آخرین امام قائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت عظیم موززے کا واقعہ جہاں دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موززہ جس میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے چاند دو حصوں میں بٹ گیا تھا جہاں دوستو یہ موززہ ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو میری آپ سے گجارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی جرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے پیارے دوستو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار موززات موجود ہیں اور بہت سارے موززے تو ایسے ہیں جنہیں سن کر کئی بدبخت لوگ جل بھی جاتے ہیں لیکن شرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ انہیں بیان بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں پیارے دوستو جب عرب کی سرزمین پر جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق دینا شروع کیا لوگوں کو ایمان کی دعوت دی لوگوں کو ایک اللہ ہونے کی دعوت دی کہ اللہ تبارک وطالعہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں تو عرب کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے آپ کی شان میں غستاخیاں کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا اور آپ کی شان میں غستاخیاں بھی کی جانے لگی آپ کا مزاک اڑایا گیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عرب کے لوگوں کو کافی موززات دکھائی لیکن لوگ نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہنے لگے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی لوگوں نے آپ کی شان میں غستا کیاں کی بس اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ جادوگر تو اپنا جادو زمین پر دکھا سکتا ہے اور کسی بھی جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چل سکتا تو ان عرب کے لوگوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ اپنا معززہ آسمان پر دکھائیں ہمیں زمینی معززے نہیں آسمانی معززے دیکھنا ہے اور آپ اس چاند کو کہیں کہ یہ دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم آپ کو رسول اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے بس ان لوگوں کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے زانب نگاہ کی اور فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اے چاند تم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فرما کر اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہونا تھا اور آپ کی انگلی مبارک سے یہ اشارہ ہونا تھا کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب جانے لگے اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف جانے لگا اللہ اکبر اور عرب کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاظ اللہ آزمانے آئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ موززائے رسول کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور عرب کی سرزمین پر کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موززے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے لیکن پیارے دوستو کچھ بدبخت لوگوں نے اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستا کی ہی کی اور آپ کو جادوگر کہنے لگے لیکن پیارے دوستو جب یہ منظر اس دور کے ایران کے بڑے بڑے نجومیوں نے دیکھا تو وہ سارے کے سارے نجومی یہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ چاند دو ٹکڑوں میں کیسے ہو گئے ہیں تو ان نجومیوں میں جو سب سے بڑا نجومی تھا جو ان کا ہیڈ تھا اس نے کہا اے میرے ساتھیوں ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں گے اور ان کا زخور مکہ میں ہوگا تو نجومیوں کا جو سب سے بڑا نجومی تھا ہیڈ تھا وہ فوراں مکہ کی زانب روانہ ہو گیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان بن گیا سبحان اللہ مصر کے سب سے بڑے حکیم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ لوگوں سے ادھر ادھر پوچھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یقیناً زمین پر کچھ تو ہوا ہے تو وہ بھی یعنی وہ حکیم بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم کر مسلمان ہو گیا اور ہندوستان کے راجہ رام پال نے جب یہ منجر دیکھا تھا تو اس راجہ نے بھی اپنے نجومیوں سے پوچھا تو ان نجومیوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ اس جمین پر انقریب ایک ایسی شخصیت کا ظخور ہوگا جو اس دھرتی پر وہ سچا مذہب پھیلائے گا اور وہ عشور کے بہت قریب ہوں گے تو شاید وہ نور آ پہنچا ہے اور اسی منجر کو جب حضرت عویش کرنی عاشق رسول اللہ نے دیکھا تو وہ لوگوں سے جا کر پوچھنے لگے کہ اس آسمان میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا سبب کیا ہے پوچھتے رہے پوچھتے رہے اور بالاخر انہیں منجل بھی مل گئی کسی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رسول ہیں جو مکہ میں دعوائے نبوت کرتے ہیں انہوں نے ہی یہ موجزہ دکھایا ہے اور اسی موجزے کے بعد حضرت عویش کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حقیقت کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اپنی زندگی حضرت عویش کرنی عاشق رسول اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزار دی سبحان اللہ پیارے دوستو یہ ہے موجزہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا احمد مضطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پیارے دوستو کئی سائنٹیشٹوں نے یہ تحقیق بھی کی ہے کہ آج بھی چاند میں وہ نشان موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اس کا نشان آج بھی چاند پر موجود ہے پیارے دوستو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عالی ہے ان کی شان بیان کرتے کرتے ہمارے زندگیہ ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی شان پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی ہے آخیر میں اللہ تبارک وطالعہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق تفائل ہمیں تمام انبیاء اکرام تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا عدب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں تو ہم ملتے ہیں پھر ایک اور وہترین اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ